جوانوں کا بلیدان بیکار نہیں جائے گا پیارہ سپیشل فور سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے ان کو بتایا کہ تھوڑا بریف کریں گے تو میں تھوڑا شاید اور گہرائی سے ان کے بارے میں جان سکتا ہوں تو انہوں نے بتایا کہ ہماری جو یونٹ ہے وہاں بے شیفٹ ہو رہی ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ابھی وہیں پہ جا رہے ہیں تو جیادہ جانکاری ہمارے پاس نہیں ہے تو مجھے سن کے بہت عجیب سا لگا ہے اور غصہ ٹیپ آیا کہ یہ بہت گلت ہوا ہے ہمارے جو سپاہی تھے جو میرے دیش کے جو نوجوان تھے ان کے ساتھ یہ بہت گلت ہوا ہے تو اس سامنے ایک بدلے کی باونہ تھی وہ اسی سامنے میرے من میں جا گئی تھی کہ کب ایک بار ایک موقع ملے گا کہ ان کو تھوڑا دکھا دیں پاکستان کو کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہم بھی تمہارے کو کیسے 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 دیں گے یہ ہم نے اس سامنے سوچا تھا اور اس کا موقع مجھے بعد میں مل گیا جو کی میں نے اپنے سرڈیکل سٹرائک کر دان پورا کیا اوڑی میں جب اٹیک ہوا تھا تو اس ٹائم میں بھی وہیں پہ تھا جو وہاں کا سیچویشن تھا اور جب ہم نے اپنی کیجویلٹیز دیکھی تو ہمارے اندر ایک الگ ٹائپ کا گستہ تھا ہمارے بیہار ریجمنٹ کے ہی کچھ جیسیو صاحب تھے سباہی تھے ہم نے ان سے بات کیا تو ان لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ گلت ہوا ہے اور اس کا بدلہ لینا ہماری ٹیم نے اس ٹائم بھی انہیں آشوشن دیا کہ بہاتیے فوج کے ساتھ اور ہم سب ایک ہی فوج ہیں اور ہم اس کا بدلہ جرور لیں گے اور انہیں جلد سے جلد اس چیز کا انصاف دلائیں گے انہوں نے کچھ ہٹکے کیا تھا اور وہ مطلب ایک خطرناک سین تھا اس لئے اسے ایسے سولزر یہ لگا کہ نہیں ابھی ہمارے ایک سما گیا کہ ہم ان پاکستانیوں کو کچھ نہ کچھ سبق سکھیں جتنا ہمارے اوپر وہ کر رہے ہیں تو ابھی یعنی کہ حد سے بھی اوپر چل گیا ہے پانی ابھی اوپر ہے تو ہمیں جلدی جلد اس کے کیا ہے اوٹر ملنے چاہیے اور جلدی ہمیں اس کا ریکٹ کرنا چاہیے جتنے ان کے لانچنگ پیڈ ہیں یا کچھ رہے ہیں جہاں سے ان کے انفلیٹیشن وہ کر رہے ہیں جس کے مادیاں سے کر رہے ہیں تو ان کو سب سکھانا بہت جرور دی ہے ہم نے یہ سارا حادثہ ہم نے ٹی وی میں دیکھا تو جب ان شہیدوں کی ہم نے فیملیوں کو روتے ہوئے دیکھا تو ایک دل میں کانٹا سا چکا کہ اس کا بدلہ لینا کسی بھی کرتا ہے ہمارے کور کمانڈر بھی جیو سی بھی ہمارے برگیٹ کمانڈر سب لوگ بول رہے تھے کہ یہ کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کو ہی کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے جو فیتھ ہمیں ہمارے اوپر دکھا رہے تھے تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی موٹیویشن کی چیز تھی جو وہاں کا ایٹموسفیر دیکھ کے لگ رہا تھا بات چیت کر کے کہ اب کی برز ہوگا وہ بڑے پیمانے پر ہوگا اور کافی علاقوں میں ہوگا ہمارے سارے سینئر آفسرز آئے ہمارے چیپ صاحب بھی آئے تھے ہمارے آرمی کمانڈر اور جتنے بھی بڑے ادھکاری لوگ تھے سب لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اسی تیم انہیں بتایا کہ we are ready ہمارے کمانڈی آفسر صاحب کو کلول مل گیا تھا لیکن جگہے ٹائم وہ سب ہم نے فکس کرنا تھا ڈائریکشن سب کی طرف سے ایک ہی تھا کہ اس کا بہت ہی ملٹیپل جگہ پہ اور اس کا جو رییکشن ہے وہ کافی ہارش اور یہ کافی یادگار ہونا چاہیے تب تک ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے اس کے بعد آتا ہی ہمارے کیا موبائل جمع کر دیئے گئے پلاننگ کچھ ایسے تیار ہوگے تھا کچھ ہونے نہیں یہ تھا ہی کچھ ہونے والا ہے کہ ہم اپنے اس ہی صاحب سے اپنے آپ کو مینڈرلی پرکیر کرنا ہے کیونکہ تیاری قوس میں تھی ہماری جو مائنڈ گیمیں اور وار گیمیں ہماری شروع ہو گئی تھا جو ہمارا سیلیکشن آف ٹروپس جو ہمارا سیلیکشن آف ویپن arkadaş سیلیکشن آف ایک پیمینٹ اگلے دن سا ہی ہمیں شروع کر دیا تھا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ ہم ہر آپریشن کا حصہ ہوں تو ہمارے پاس آپشنز کے لئے اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس سارے ٹروپس ایویلیبل ہیں بہت سارے کے سارے پوری بٹالین نہیں جا سکتی کیونکہ آپریشنل آسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے ٹیکٹیکل آسپیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ کچھ سیلیکٹک ٹروپس ہی اندر لے کے جاتے ہیں چوبیس تاری کو میں پہنچنے کے بعد تو مجھے وہاں پہ جو میرے سکل تھے اس کی وجہ میری سیلیکشن ہوئی تھی کیونکہ ہمارے جیسے کافی جو لڑکے ہیں سبھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں ہر ایک سکل میں ماہر ہوتے ہیں تو مجھے میرے سکل کی وجہ سے سلیکٹ کیا گیا تھا میں ایک سکاؤڈ میڈی کو بھی تھا سنائبر بھی تھا میں اس جو ٹوانٹی ایڈیپ کا ایریہ تھا اس میں پہلے بھی رہ چکا تھا اور ایریہ ہم نے دیکھا ہوا تھا وہ اور دوسرا کے اب میں میڈیکل میں تھا میڈیکل میرا سکل تھا اس لیے میرے کو میڈیکل کے طور پہ بھی بلائے گا اور نیوکیشن بھی لگایا گیا اس راستے تک سبھی پارٹی کو پہنچانے کے لیے اس میں کممیونکیشن میڈیکل ویپرن ڈیمولیشن سبھی سکل میں ایک ایک بندہ ہر سکوڈ میں ہیں جیسے سات آٹھ بندے ایک سکوڈ میں ہیں تو اس میں سبھی میں ایک ایک سکل کا مطلب جو کمانڈو ہے ماہر ہوتا ہے سبھی سکل کے ہم نے ایک ایسا کمپوزیشن بنایا تھا جس میں تین چار پرسن جو ہیں وہ ڈیمولیشن کوالیفائیڈ ہوں تین چار کے آس پاس میڈیکل سپیشلیسٹ ہوں کچھ اس میں ویپن سکیشلیسٹ ہوں یا اس میں کچھ ایسے ہوں جو آئیڈی سپیشلیسٹ ہوں تو اس پرکار کا ایک کمپوزیشن جو ہم نے تیار کرنا تھا سرپس کے سیلیکشن کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنے ٹارگٹ سے ریلیٹیڈ اور آپریشن سے ریلیٹیڈ جو اپنا ہمارا مشن تھا اس سے ریلیٹیڈ ٹریننگ کی اس سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ہمیں ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی جتنے بھی ہمیں میپس کی جتنے ہمیں الگ الگ چیزوں کی ضرورت تھی وہ سارا ہم نے کلیکٹ کیا سرگکل سٹائک کی پرپریشن کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا ٹارگٹ تھا اس کا ہم لوگوں نے سینڈ موڈل اس کا جو سیم ٹارگٹ جیسا کی ہمیں گراؤن پہ ملے گا ایسا ٹارگٹ ہم نے بنایا پھر اس کے اوپر ہم نے وار گیمیگ کی اس میں کی ہمارے سارے کی ساری ٹروپ جنہوں نے اس میں حصہ لینا تھا وہ سارے بیٹ کے پھر پوری پوری رات ہم لوگ اس پہ ڈسکشن کرتے تھے کہ کہاں سے کیا پوسیبیلٹیز ہے ہم کیسے جائیں گے کیسے اسے کنڈکٹ کریں گے کیسے اسے کیری آؤٹ کریں گے اور اس میں جتنے بھی کنٹینجنسی پلانی ہیں سب کچھ ہم لوگوں نے اسے لگ بگ دو رات اور دو دن میں بیٹھ کے یہ سارا پلاننگ کیا میں 28 ڈیب کپوڑا والی پارٹی میں تھا 19 ڈیب بارہ مولا میں ہے جو کہ انہوں نے لپا ویلی میں آپریٹ کرنا تھا تو 19 ڈیب بارہ مولا میں الفا و بڑاو آپریٹ کر رہے تھے جو ہماری سب سے پہلے تھی وہ ہماری تھی پریلیمنری ریکی جیسے کی ہمارے جو ٹارگیٹس تھے تو ان ٹارگیٹس پہ جانے کے لیے ہم نے لگ بگ آٹھ دن پہلے سے ہی ریکی ٹیم جو ہوتی ہے ہماری سی ٹی آز جسے ہم بولتے ہیں کلوز ٹارگی ٹیم تو ہماری الگ الگ چار سے پانچ کلوز ٹارگی ٹیم الگ الگ ڈائریکشنز تھے جو ہماری ٹارگیٹ کی پریلیمنری ریکی کے لیے گئی یہ ہماری ایک کلوز ٹارگیٹ ریکی پارٹی تھی جو لگ بگ شاید پائیس تاریخ کے لگ بگ نکل چکی تھی اور چوبیس کو دوارہ واپس اپنی لوگیشن میں آگئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ جا کے دوارہ سلوینس کیا اس ٹارگیٹ کو اپنے آبزور میں رکھا اور وہاں پہ دیکھا کہ ابھی جو ایک لانچ پیٹ اور انفیڈیٹ کرتے تھے ویلی میں آنے کے لیے تو انہوں نے وہاں پہ جو نفری کاؤنٹ کی تو میکسیم وہاں پہ پندرہ سے بیس تو ان کے جو مجاہی دین بول سکتے ہیں مجاہی دین تھے اور باقی جو پانچ ساتھ جو ایک ریگلر آرمی کے ٹائپ بندے تھے جب یہ ٹیم ہماری وہاں پہ جا کے ٹارگیٹ کو کنفرم کر کے واپس آئی پھر اس کے باد ہم پوسٹ کے اندر ہی کسی سیکریٹ روم میں جا کے پھر ہم نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سمال گروپس میں ایریہ سپیسیفک ٹارگیٹ سپیسیفک پھر ہم نے وہاں پہ اس کی بریفنگ اور پھر اس کا جو فائنل جو ہمارا پلاننگ تھا وہ اسے کنڈکٹ کیا ہمارے سیو ساہب کے ڈائریکشنز کے انسار پھر ہم لوگوں نے اپنا اندیکشن شروع کیا پھر اس کے بعد جو گراؤن پہ کمانڈر تھے جو کہ ہمارے ٹیم کمانڈر تھے ٹیم کمانڈر نے آگے کا پلان بتایا پھر وہاں سے ہم لوگوں نے ہیپٹر کے ساتھ اپنا اندیکشن کیا اور پھر ہم لوگ اپنے جو ڈیو لوکیشنز کی جو بیسز تھی وہاں سے پھر ہم نے اپنی گاڑیاں لی جو سیویل گاڑیاں بھی کچھ ایک لگی رہی تھی کچھ ایک فوجی گاڑیاں بھی تھی اور یہ سارا چیز جتنا بھی ہمارا اندیکشن کا تھا یہ سب ہم لوگ رات میں کیری آؤٹ کر رہے تھے تو جتنا بھی ویکل موگ تھا ان کی ساری گاڑیوں کی ہم لوگ انہیں لائٹس آف کر رکھی تھی تاکہ دور سے کسی کو پتا نہیں چلے کہ کوئی یہاں پر مومنٹ ہو رہی ہے اور اسی حساب سے ہماری جو ویکلز تھے وہ کیموپلاہز بھی تھے جو فوجی ویکلز تھے اور جو سیویل ویکلز تھے وہ انہیں ویسے بھی پتا نہیں چل پاتا کہ سیویل ویکلز کا یہ کس چیز کا ہے تو ہماری موف تھی وہ کافی کنسیل تھی اور جتنا بھی موف تھا ہمارا اینڈیکشن کا وہ سارا سارا رات میں تھا ہمارا انفیلٹریشن یا انسرچن جو ہمارا تھا تو ہم نے سکیٹر سکیٹرڈ میں کیا تھا ہم لوگ تین دن پہلے کچھ پاٹی گئی کچھ پاٹی دو دن پہلے گئی کچھ پاٹی بلکل لازدے گئی جس رات ہمارے تو ہماری سرولینس ٹیم تھی جو ریکی ٹیمز تھی وہ ہماری لگ بک تین دن پہلے رات کی ٹائم پہ ہی نکل گئی جو ہماری سپورٹ گروپ جو ہمارے باقی پارٹیز تھے وہ لگ بک دو دن پہلے نکلے اور جو ہماری سٹرائک ٹیمز تھی وہ بلکل ایک دن پہلے لگ بک 24 آرز پہلے انہوں نے اپنا موگ کیا رات کو ہم نے موگ کیا لگ بک ساڑھی گیارہ وجہ 27 کو تو کچھ پارٹی ہماری گیارہویں نکلی کچھ ساڑھی گیارہ ہم نے چھوٹ چھوٹ ٹرپوں میں اپنی آگے پارٹییں بھیجی تو وہاں سے ہم لوگ جو ہماری لسی کی لاشت پہلے وہاں سے لگ بک آدھا کلومیٹر پہلے ہمارے گاڑیوں نے دروپ کر دیا وہاں سے ہمارے ٹرپ جیسے جو پارٹی پہنچتی تھی ہم لوگ وہاں سے اپنا الگ لگ مارچ کرتے گئے ہم لوگوں نے دو سے تین اور کچھ ایک ٹارگیٹس کے لیے تین سے چار روٹ کا بھی سیلیکشن کیا تھا اور اس کی ہم نے کلوز ٹارگیٹ ریکی بھی کی اس روٹ پہ ہم لوگ چل کے اس روٹ پہ پلیسے ایڈنٹیفائی کر کے آئے کہ ہمیں کہاں سے پائر کرنا ہے کہاں سے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کس جگہ پہ ہماری سپورٹ ٹیم لگے گی کس جگہ پہ ہماری سٹائک ٹیم جائے گی تو یہ سارا ہم نے اپنا ڈسکشنز میں اور یہ سارا چیز ہم نے گراؤنڈ پہ جا کے انشور کر کے آئے تھے وہ اتنا ڈیفیکلٹ روٹ تھا کی سیونٹی ڈگری یا سیسٹی فائیو سیونٹی ڈگری کا گریڈینٹ تھا جب ہم گئے تو ہم کنٹیونیو روپ لگاتے ہوئے گئے وہاں پر اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بلکل پروپر سولینک کرتے ہوئے کی ایک گھنٹے میں موسکل سے سو سے ڈیڈ سو میٹرم موو کر باتے ہیں سبھی کا لوڈ مینیجمنٹ برابر تھا اپروکس 30 سے 35 کجی ویٹ تھا سبھی کے پاس جس میں اس کا آم سامنیشن خود کا انڈیویزل کا پرسنل سامان کلوڈنگ ہی سب اسے ہرا سکتے ہوئے ہمارے سکارڈ میں ہم لوگ اپنا پرٹیکلور سکارڈ ویپنز اور اپنا پرسنل ویپنز کری کر کے گئے تھے تو ہر ایک ویپن کا جتنا بھی ایمونیشن ہوتا ہے اور جو اس اپریشن کے حساب سے ریکوائیڈ تھا او سارا کا سارا ایمونیشن چاہے وہ ہمارے گرنیٹس ہوں چاہے وہ ہمارے راکٹ لانچرز کے راؤنس ہوں ہر ایک انڈیویجول اپنے اپنے ہمارے پاس پرسنل ویپنز اپنی 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 اس پورٹ ویپن میں ہمارے پاس مخین گنز ہیں راکٹ لانچرز ہیں یہ سب ہمارے پاس ہمارا انٹرنل کومنیکیشن تھا اور انٹرنل کومنیکیشن میں ایک بیش کومنیکیشن بنایا ہوا تھا بیش سے ہم اگر ہم نے کچھ لینا ہو تو ہم بیش سے کونٹیکٹ پر سکتے تھے باکہ دوسری ٹیم سے بیش کا دوسری ٹیم کے ساب کونٹیکٹ یہ کافی ہائر لیویل پر ہائر ہیڈکوارٹرز کے لیویل پر جس کی جانکاری کافی ٹروٹس کو بھی ہمیں بھی کافی اگر ہمیں پتا تھا ہائر ہیڈکوارٹر جو سب سے ہمارا ہوتا ہے تو وہاں سے مانیٹر کیا جا رہا تھا ہم نے ٹیم کومنڈر صاحب کو انفارم کیا کیونکہ ہمیں یہ پتا نہیں تھا یہ پاکستان کی ہے کہ ہماری ہے ٹیم کومنڈر صاحب نے بتایا کہ یہ اپنی ہیں ہم آرڈ لیلی تھی اس کو دیکھے ٹیم کومنڈر صاحب نے بولا چلتے رو یہ اپنی ہیں ہم نے اپن پیچ کا ایریہ تھا وہ ہم نے لیٹ لوٹ کے کیونکہ نیچے سے ان کا گاؤں تھا پاکستان کا ادھر سے سامنے دکھتا تھا لیکن جو اپن پیچ تھا وہ ہم لیٹ کے اس کو رینگ کے ہم نے پار کر دیا تھا ٹیم کومنڈر کی ٹیم کومنڈر کیا رات کو گیارہ بجے کی قریب انہوں نے ایک ہیویی فائر شروع کر دیا جو کی ان کی جو روٹین فائر تھی اس میں شامل نہیں تھا کیونکہ اپنے پہلے اپنے تارگر کو دیکھ رکھا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی رات کو دس وجے گیارہ وجے کوئی روٹینی تھا پر دو یا تین آنڈ فائر کرتے تھے ویدن دو آوارز، بری آوارز، ایسے ایسے ہیں پر اس دن گیارہ وجے کے بار ٹوئنٹی ایٹ تاریکو انہوں نے کافی ماترہ میں فائر کرنا ماجتا ہی چھد کر دیا وہ ایسا نہیں تھا کہ ہم ڈیڈیکٹ ہوئے ہیں وہ لوگوں کو فرا ڈیب لگ رہا تھا وہ لوگ بھی ایسا لگ رہا تھا ہمیں جیسے انہیں بھی پتا ہو کہ ہمارے اوپر کچھ ہونے والا ہے تو ہم لوگ جب رات کو موب کر رہے تھے تو وہ لوگ اپنے جس نیچے جو نالے ہوتا ہے تو نالے میں وہ لوگ رات میں دو دو راؤنڈ، تین تین راؤنڈ ڈیفرنٹ ٹائم انٹرورز پر فائر کرتے تھے جیسے سنتری چینج ہوتے ہیں وہ لوگ بھی کافی ڈرے ہوئے تھے وہ لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے فائرنگ کی وجہ سائکولوجیکل ایکٹ تھا بیسکلی وہ لوگ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ شاید ان کے اوپر کچھ ہوگا وہ پہلے ہی فائر کر دکھانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ تیار ہیں اور یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا ہے تو وہ ہمیں ڈرانے کے لیے بھی اور خود کے دل سے ڈر نکالنے کے لیے بھی فائرنگ کر رہے تھے ہم اٹھائیس تاریخوں لگ بھگ سٹھ دس گیارہ بجے جہاں ہمارا ٹارگٹ تھا سے دو سو تین سو میٹر پیشے تھے پیشے ہم نے ہولڈ کیا اور ادھر سے ہم نے گیا دوارہ ریکی کرنا شروع کر دیا ہم لوگ ان کے سینکریز کو ہم لوگ دیکھ پا رہے تھے ان کی پیٹرولنگ پارٹی جو گھوم رہی تھی تو ان کے ہتھیار جیسے کہ وہ پیچھے لے کے گھوم رہے تھے اپنے بیک پہ تو ہم لوگ یہ سارا چیز observe کر رہے تھے بس ہم نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس پرٹیکلر ٹائم پہ ہم لوگ اپنا سٹرائک کریں گے ہم لوگ بس اس اپورچون ٹائم کا ویٹ کر رہے تھے جب اپورچنیٹی کی بات آئے گی جب ہمیں سٹرائک کا ٹائم آئے گا ہم اپنے ٹائم کے حساب سے اپنے اپنا سارا چیز اپنا سارا ایم سب لوگ ایک ساتھ جہاں پہ بھی ہمیں سٹرائک کرنا ہم سٹرائک کریں گے جیسا کہ یہ پوسٹ سے زیادہ دور نہیں تھا تو یہاں پہ ان کے ملٹنٹس آکے یہاں سے لانچ بھی کرتے ہیں وہ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا جیسا میرے سامنے جو ویجوال تھا باقی ٹیموں کا الگ الگ ویجوال تھا جو سپورٹ گروپ تھا تو وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی الگ ڈیریکشن سے دیکھ رہے تھے تو ان کو دس سے بارہ اور ہمیں الگ سے دس سے بارہ مطلب الگ الگ تو ہم نے آپ اس میں دیکھا کہ ڈریس کس ٹائپ کا ہے اس سے ہم سریندھ کا پتہ لگا سکی کتنے لوگ ہیں وہاں پہ تو اس حساب سے ہمیں الگ الگ جتنی ساتھاٹ پارٹیاں تھی تو ان کو الگ الگ جگہ سے الگ الگ انگل سے دیکھ رہے تھے تو ہمیں پوسٹوں کے باہر گھومتے ہوئے کافی لوگ نظر آ رہے تھے جیسا کہ ٹارگیٹ کا جو لے آؤٹ تھا تو اس میں بہت سارے ان کے سینٹری پوچ تھے ان کے لیونگ ایریہ سے پھر روڈ کے دونوں سائیڈ میں ٹارگیٹ تھا تو ٹارگیٹ میں جیسا کہ دو تین دن پہلے ہم نے دیکھا کہ آٹھ سے دس گاڑیاں آئی وہاں سے کافی سٹریندھ وہاں سے نیچے اُتری اور وہ سٹریندھ روڈ کے ہماری سائیڈ میں جنگل کی طرف وہاں پہ روکے ہوئے تھے تو جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے یہ پرٹیکلر لوکیشن سے جہاں پہ یہ لوگ روکے ہوئے ہیں اور ہم لوگ اس ٹارگیٹ کو کلوزلی مونیٹر کر رہے تھے کہ ہرکت کی حساب سے کر رہے ہیں تو جیسا ان کا طریقہ تھا ہتھیار کری کرنے کا تو وہ اپنے بیک پہ تو شاید وہ مجاہید یا ان کے جو ارگلر فورس ہوں گے شاید وہ ہوں گے اور کچھ لوگوں کا جو ڈریس تھا جو انہوں نے پہن رکھے تھے جو پتھانی سوٹ بغیرہ جو انہوں نے ڈال رکھے تھے تو اس سے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے ملٹینس والی گروپ ہیں اور ان کے الگ الگ جیسے جو ٹریک سوٹ تھا تو وہ شاید ان کے مجاہید کے تھے اور جو پتھانی سوٹ بغیرہ میں بھوم رہے تھے وہ ساید ان کے سارے ملٹینس تھے مجاہید کے ساتھ وہاں پہ کچھ ایک ریگلرز بھی تھے جو ان کے پوسٹ کو مین کر رہے تھے جو وہاں پہ ڈیوٹیز پہ کھڑے تھے کچھ ایک لوگ تو وہ شاید ریگلر آنے کے تھے باقی جو ان کی حرکتیں جس ٹائپ سے باڈی لینگویج سے ان کے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ مجاہید سے ہیں اور باقی لوگوں کا ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ آتنکوادی ہیں پتھانی سوٹ میں ہمیں سات آٹھ لوگ دکھ رہے تھے جو باہر بیٹ کے تاش وغیرہ کھیل رہے تھے اور کچھ لوگ ٹریک سوٹ میں گھوم رہے تھے چاہر پانچ لوگ اپروکشمیٹلی می بھی تیس سے چالیس لوگ تو جگہ پہ تھے کیونکہ جو سٹرکچرز جو بنے ہوئے تھے تو سات سے آٹھ سٹرکچر بنے ہوئے تھے تو ایک سٹرکچر کے حساب چاہر تین چار لوگ بھی ہوں تو وہ تیس سے چالیس لوگ وہاں پہ تھے ہماری جو مین سٹائک پارٹی دی وہ بلکل ٹارگیٹ کے فرنٹ میں دی فرنٹ میں سب سے جہاں پہ سینٹری پورس ہمارے سنائپر وہیں پہ ڈیپلوئے تھے جو مین تھا کہ سنتری کو سائلنٹ کرنا ہے اس کے دونوں طرف ہمارے راکٹ لونچر وارڈ ڈیپلوئے تھے تاکہ اگر اس پوسٹ میں کوئی اور بھی ہوتا ہے ایک بندہ سائلنٹ کر دیا ہو سکتا اس کے بغل میں دوسرا سویا ہو یا دوسرا ریکشن کے لئے پہنچ جائے تو اس پوسٹ کو برواد کرنے کے لئے سنائپر کے دونوں بغل میں ہمارے جو راکٹ لونچر تھے وہ دیپلوئے تھے اور اس کے علاوہ جو ایل پی او پی جو ان کی پوسٹیں وہاں پہ بھی ان کے جو ایچ ایم جی وغیرہ لگی ہوئی تھی تو اس کو کبر کرنے کے لئے بھی ہمارے جو مالٹی شورٹ گرنے لونچر وغیرہ ہے اور ایک راکٹ لونچر وہاں پہ بھی دیپلوئے تھا تو ایک طرح سے ہم سٹینڈر لائن بھی نہیں بول سکتے تو تارگیٹ کو دیکھ کے ہم لوگ ایسے بھی انسل سکتے کہ یو شے میں تھے یا و شے میں تھے جس طرح سے ہمارا ٹارگیٹ تھا اسی صاحب سے ڈیپلوئے ہو رکھے تھے یہ موننگ صبح ٹوئنٹی نائن کی بات ہے لگ بگ شے وجے کے قریب کیونکہ ہمیں ہمارے پاس سادمتہ ٹائم دیکھنے کا جو ریڈی سیٹ سے ٹائم پاس ہو رہا تھا وہ ہمارے ٹائم پتہ تھا تو UAV ہلکی ہلکی آواز ہونے دی تو ہمیں پتہ تھا تو جنرل ہمیں تھوڑا پادا چل گیا کہ ابھی فائر شاید شروع ہونے والا ہے ہم لوگ ایسے بھی پرپیر تھے تب تک ہمارے میجر صاحب تھے جو ہمارے ٹیم کو آن رہا تھے انہوں نے ہمیں پاس کر دیا کہ آل پارٹی ابھی ریڈی ہو جاؤ تو ہم لوگ اپنی پوزیشن لے سبھی بیٹھ گئے فائرنگ کے لیے پہلے صاحب نے بتا دیا تھا جو ٹیم کمانڈر صاحب تے کہ میں اتنے بجے ریڈی کر دوں گا اس سے پندرہ منٹ پہلے سارے ریڈی ہو جائیں گے تو لگ بگ صبح فرسٹ لائٹن میں صاحب نے ایک بار ریڈی کر دیا سبھی پارٹی کو آل پارٹی کو کہ سبھی ریڈی ہو جاؤ ابھی پندرہ منٹ میں ہم نے فائر شروع کرنا ہے جیسے ہی فائر شروع کرنا تو ٹیم کمانڈر صاحب نے ایک بار آل سٹیشن اور گو ٹری ٹو ون گو کے اوپر ہمارا فائر شروع ہوا تو جو سب سے پہلے ہمارا فائر تھا وہ تھا سنتری کے لئے جو پوشٹ ایکٹیو تھی ان کو سائلنس کرنے کے لئے جو سنتری تھے اس کے اوپر ہم نے سب سے پہلے فائر ڈالا اس کے بعد ہمارے جو راکیڈ لانچر تھے انہوں نے اور سلیونگ تھے کیونکہ میکسیمن افری ان کی وہیں تھی سیول ڈیس میں دیکھ رہے تھے سوی دو بیرک تھی اور انہوں نے اس کے بعد سننری کے wal baskets انہوں نے اس کے بعد جو اور کھو نام دیا تھا ایک اوپسر ہٹ اس کے بعد جو اس کے بعد لائن تھی جہران اظیام میں پانچ یا چش کے لگ رہتے تھے وہاں پہ ہم نے فائر کیا اس کے بعد ہمارے سپورٹ وپنس نے جب ہمارا ایک بار کر لینس دینے کے بعد کہ ہمیارے تم ان ہے ش powerful تو اس کے بعد ہمارے سپورٹ ویپنز نے فائر کیا سپورٹ ویپنز کا فائر ان کے اوپر ہم لوگوں نے اس لیکیا تاکہ وہ وہاں سے نکلیں اور جو بھی اندر ہیں وہ بھی باہر نکل کے بھاگنے کی کوشش کر رہا اور پھر ہم انہیں اپنے خلوز رینج میں انہیں انگیج کرتے ہیں راکل لانچر کے فائر سے وہ شاید ان کا کیروسین تھا یا کوئی سلینڈر ٹائپ تھا جو ان کے کھو اس کے پاس جو لیوینگ تھی وہاں پہ پھٹا پڑھنے کے بعد اس پوری اور لیوینگ میں آگ لگ گی جو کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہی تھی اور کافی دور سے بھی دیکھی جا رہی تھی کہ بہت بڑی بڑی آگ نگل رہی ہے دھوہ نگل رہا ہے وہاں سے تو اس کے علاوہ ان کے تو کچھ بیرل لکھے ہوئے تھے وہاں پہ جو تیل کے لیے تھے شاید کچھ کھالی بھی تھے ان میں تو کچھ راوڈ ان کے اوپر فائر کیے تاکہ اور امپیکٹ ملے اور دھماکہ ہو تو اور جا شوق میں جائے تو وہاں پہ ان کے اوپر فائر ہوا اس کے بعد وہاں پہ آگ لگی اور پھر لگ بگ ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے بیچ میں ہم نے فائر کیا دس سے پندرہ منٹ تو وہاں سے فائر کرنے کے بعد جو ہماری سب سے آگے پارٹی تھی اس نے لگ بگ پانچ سے سات منٹ کے اندر اپنا فائر ختم کیا وہ وہاں سے پیچھے ویکویٹ ہوئے پیچھے آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ آ لی جو اس کے سپورٹ میں جو سپورٹنگ گروپ تھا ہمارا اس نے دوبارہ فائر شروع کیا جب انہوں نے پانچ یا چار پانچ منٹ لگ بگ فائر کیا تو وہ پیچھے ہٹے پھر دوبارہ سی اس گروپ نے فائر شروع کیا جو کونٹیکٹ کا ہمارا ڈیوریشن تھا جو ٹائمز بہت ہی سفٹ انگیزمنٹ تھا اراؤنڈ پندر سے بیس منٹ تھا اس کے بعد پھر ہماری سپورٹ ٹیم ان کے پر فائر ڈال رہی تھی اور جو ہمیں ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ پھر ان کے بھی فائر شروع ہو گئے تھے ان کے بھی پیچھے کے پوستوں سے فائر شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے بھی موٹر اور ہیوی کلیور کے ویپنز انہوں نے فائر کرنے شروع کر دیا تھے ہمارا لگ بارہ سے پندرہ میٹر تک ہم نے فائر کیا تھا جو کی بارہ سے پندرہ میٹر تک ہم نے بہت جہزہ داد میں فائر کر دیا تھا پوست کا جو حالات ہے ملکہ پھر انہوں نے فائر شروع کر دیا تھا انہوں نے فائر شروع کر دیا تھا دس سے پندرہ کے بیش پر نگرے ہو گئے وہاں پر کچھ بچا نہیں پورا آگ دوہ سب اور بارہ سے پندرہ وہاں پر دو انہوں نے سپورٹل ساتھ آٹھ کو ہی قتم ہو گئے تھے میری گروپ نے جو ہمارا چار بندوں کا گروہ تھا ساف سے آٹھ لوگوں کو ہم نے وہاں پہ انگیج کیا تھا ان کی تین بیاریگر ہم نے کیا وہ برواد کر دی تھی اور ایک ان کا رکریشن روم تھا اس کو برواد کر دیا تھا ہمارے سپورٹل ساتھ بھی فائد کر رہے تھے ہمارے باقی لوگ گئے تھے انہوں نے بانکرز بھی بہت سارے بہت سارے دمس بغیرہ بلاسٹ ہوا تو شاید کیایٹیز کا جو ہمیں ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز جو بتا رہی تھی ہماری تو ٹوٹل سیونٹی ٹو ایٹی اوورال اور جو ہمارے ایریا میں انہوں نے لگ بگ تیس سے چالیس لوگوں کا بتایا تھا ہمارا یہاں پہ ایم کوئی ایک پرٹیکلر انڈیویجول نہیں تھا یا ہمارا ایم کوئی انفرمیشن ایکسٹریک کرنا نہیں تھا اور نہ ہمارا ایم کو ایک پروف لے کے آنا تھا جہاں پہ ہمیں صرف ہمارے دیماغ میں ایک چیز تھا جیسے ہمارے اوپر سٹریک کیا گیا تھا اوڑی میں ہمیں اس سٹریک کا بدلہ لینا ہے اور یہاں پہ ہمیں جتنا بھی روتلیس ہو سکتے ہیں اس حساب سے ہمیں ان کے اوپر اپنا روتلیس کے ساتھ انہیں سٹریک کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں ازواب دکھانا ہے انہوں نے اپنا شروع دار دیتی جو اس طرح پوٹن ہی جو ٹوب میں تھی لیکن ان کو یہ نہیں آنا ہم ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم کہاں بھی یہ ریاکٹ کریں تو انہوں نے اپنا جو موٹر تھا وہ وہاں سے موٹر خائرانہ سرو رہا تھا چند ایک جو اپنے جو باس ہمارے اوپر سے جا رہا تھا ہم میچے جنگل میں تو ہمیں جب اپنی پوستر میں پوستر کے اندر جانا رہا تھا انہیں پوستر بھی وہاں سے ہمارے اوپر کافی موٹر کا بھی پائر تھا وہ درمین لیڈیا میں تھا اور کافی جو اسمال آمز کا یا جو ویپن کا وہ ہمارے سلٹے اوپر سے رشے پتوں میں پائر ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ ہمیں انہوں نے ابھی دوسری جو ان کی پوستر ہیں وہ اندر جو پائر کرتے ہیں ہم نے جو آلٹرنیٹیو دیا لیکن جو جیسے بھی تو آمد پارٹین ہے جو ٹیپکل تو ٹیپکل ڈیس سے دیا کہ ابھی جو وہاں بیٹھ ہوں گے کچھ بچے دیوں گے چیزیں ریاکٹ کرنا ہوگا تو ان کی ٹھیکنگ رہے گا کہ کوئی بھی آئے گا یہاں سے آئے گا تو نالے نالے بھاگے گیا کوئی سوچ ہے کہ ہم نالے نالے جائیں گے تو اس کے اوپر تو میں نے خوشی کی ہوگا کہ جتنا ہو سکتا خائر نالے مدھو کہ پاڑی جو اپنا main ہونا ہوتا 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 ہے نے خود پاڑی جو کہ ہم پاس کر رہے تھے کہ اس پورٹ سے ہماری طرف فیار آ رہا ہے تو وہ اوپر سے اس کو دبا دیتھے خوڑی دیر کیلئے وہ چپے ابھی نیوٹلائز ہو جاتے تو ہم اپنا جو اے ریا تھا جلدی سے جلدی کور کر کے اور بھلوکہ دیل میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چکیا تھا جو نائن ٹی والی ٹیم تھی وہ یک انکر ہم نے ٹیم دیکھا رکھا تھا کیونکہ ہمارے جو کمانڈر تھے، میجر صاحب تھے، ٹیم کمانڈر یا سیو صاحب تھے ان کو بتاتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ انکر کھا رکھا ہے ہمارا جو کی ہم لوگوں کا جو کمانکیشن تھا وہ انٹر اپنی جو ٹروپ جا رکھا تھا تیم جو اسی میں تھا انہوں نے ایک انکر بنا رکھا تھا جو ہماری ٹوئنٹی ڈیو پارٹا والی پارٹی وہ ہی پہ رپورٹ کر رہی تھی جو ٹوئنٹی ڈیو پارٹنگ کر رہا تھا کہ بندے سے ہی ہے یہ ٹارگٹ کی سیٹویشن ہے یا جو ٹوئنٹی ڈیو والے دیکھ رہے تھے وہ انہوں نے وہاں پہ پاس کیا کہ اپریشن سکسس ہے اور یہاں جو ٹوئنٹی ڈیو والی ہے انہوں نے بھی بتایا کہ اپریشن سکسس ہے ہم نے تو اپنے نشان بھی نہیں ازر چھوڑے جو ہمارے قرنیڈ ڈیوانچر بگرہ اور جب ہم اپنے ایریے میں آئے ادھر دین کمانڈر صاحب نے ہولڈ کر رہایا اور ایک دوار سلسکل چھتری طور پر چیک ہیا کہ بندے پورے ہیں وہ شوٹ سنے گیا اس کے بعد وہ اکی رپورٹ دیتا ہم نے کہ بندے سالوں کے لئے وہاں سے لگوگ تھوڑا اور آگے جانے کے بعد ہمیں ایک دوارہ دماغہ سنائی دیا ہم لوگ تو وہاں پہ دوارہ کور میں ہو گیا ہم نے سوچا شاید کہ یہ انفلیٹیشن روٹ ایکچلی وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی ملٹنٹ وہاں سے پروس ہوا چکا ہو اور وہاں پہ ہمارے اوپر گیا دوبارہ ہمارا فائر کونٹیکٹ شروع ہو چکا ہو تو ہمیں تو خوڑی دیر کے لیے ایسا لگا کہ ابھی وہاں سے ہم اس رینج سے دوبارہ آ چکے فائر کے پر ابھی ہمارا آگے فائر کھلا ہے تو اس کا مطلب کوئی ہمارا کونٹیکٹ ہو چکا ہے پر وہ ایکچلی کونٹیکٹ نہیں تھا ہمارا ایک لڑکا تھا جو مائنگ کیسولٹی ہو گیا تھا اس کا مائنگ میں آ چکا تھا تو وہ بھی وہ روٹ ہم نے کھئی بار پہلے سیڈیکٹ کر چکا ہے وہ روٹ بھولا ہوا تھا ہم لوگ وہاں سے پہلے بھی کھئی بار آ جا چکے تھے ہم بول سکتے کہ شاید اس کی قسمت ساتھ نہیں دی تو اس کی بار سے اس کا مائنگ میں پیر آ گیا جو اس کا پیر ہوڑا تھا اس کے بڑی نے پاس کیا ہے جو مائنگ گلا سکتے ہیں پر میں اور دو تین بندے باندے ہی جو مدی کھئی تھی ہم سارے کٹھے کھوڑ ہو گئے اس کے بعد ہم نے اس کا جو جیٹا تھا جو ایر اڑو ہوا تھا اور جو ایکسو سٹیٹ ہم نے پہلے کھڑا ہے ایکسو سٹیٹ ہم نے کھوڑا ہے وہ ایکسو سٹیٹ ہوں ہم نے دا دوٹ دوٹ کو جا دیا تاکہ بلیٹنگ نہ ہو اس کے بعد ہم نے اس کا پسٹیٹ کر دی اور جو پین کے لئے انجیکشن سے بہت دی ہے اور پین کے لئے کھانے کے لئے ہم نے ایک رجعب سکورٹ رکھا تھا جو اسی کام کے لئے تھا ایک چلی کہ جو اکر ہماری کیزولٹی ہوتی ہے تو اس کو وہاں سے ہم واپس لے کے جانے کے لئے پر وہ سکورٹ اور لیڈی تھوڑا اوپر جا چکا تھا تو وہاں سے صرف ہم نے ایک بندہ بلایا کہ مائن ایریہ ہے سب ہی سکورٹ آئے گا تو ہو سکتا ہے ہماری اور کیزولٹی ہو سکے تو اسی لئے ہم نے ایک بندہ بلایا جو سٹیچے لے کے واپسایا ہم نے اس کو سٹیچے پر کیری کرنے کی کوشش کی پر وہ نہیں ہو پایا کیونکہ جو سلو ہوتا وہ بہت زیادہ تھا اور دوسرا کیا تھا کہ اگر سٹیچے کری کرتے تو مائن بابر بھی جاہیے کم سے کم دو بندے کم سے کم دو بندے چاہیے ہوتے تھے تو اس میں تو اور کیزولٹی ہونے کا خطرہ تھا تو اس کی وجہ سے ہم نے کیا کہ ایک بندے نے سنگل بندے نے اس بندے کو جو اس کا بیٹل لور تھا ہم نے سوی میں ڈسٹیبیوٹ کیا دوارہ سے اس کو خود اپنے پیٹ پر کیا اور روڈ اتنے زیادہ خراب تھا کہ ہم خود نہیں اکیلے سنگل چل پا رہے تھے پر ہمیں اس کو لے کے چلنا تھا تو سوی بندے نے بہت اشارہ کوڈینیشن کیا آگے بندے ہیلپ کر رہے تھے اس کو کھیج بھی رہے تھے تو اس کو اٹھا کے بھی جیسے کہ اتھرکا تو شیوٹ بھی کر رہے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کیجولٹی ہوا تو وہاں پہ ہمارا مرال ڈاؤن ہوا جبکہ وہاں سے ہمارا مرال اور اپ ہو گیا اور جیسے ہم جو ابھی دک اوپریشن میں ہمیں تھکان لگی تھی وہ بلکل نہ کے برابر ہو چکی تھی کہ ہمیں یہی تھا کہ ہمیں اپنے بندے کو سیو کر کے اوپر لے کے جانا ہے اور اس کو جلدی سے جلدی کسی فرسٹ ایٹ یا کسی ایمیج میں پہنچانا ہے اور جو کی ہمارے میجر صاحب دے جو ٹیم گانڈ رہا تھے انہوں نے یہ چیز پاس کر دی تھی تو جب تک ہم اپنی پوسٹ کے لگوک ایک یا ڈیر کلومیٹر پیشے دیں تب تو ایک پارٹی اوپر سے نیچے آ چکی تھی ہمیں وہاں سے رلیو کرنے کے لیے تو وہاں سے انہوں نے ہمیں رلیو کیا تو جیسے ہم اپنے پوسٹ میں پہنچے اور اس کی فیدن 2 اور 5 منٹ میں ہمارے ہیلی آ چکا تھا تو ہیلی میں اس لڑکے کو وہاں سے جلدی سے جلدی ہم لوگ اوپر پہنچے اور سب ہی نے ایک ساتھ بیٹھے تھوڑا لیکس کیا ہم اپروپس ہمارے جو پھرسٹ جو بڑی تھے وہ اپروپس آٹھے دس سے گیارہ بزے کے بیچ میں اوپر ملکل بلکل سیف بانکر میں پہنچ گے جاتا تو اسی کے کنٹینور پیچھے پیچھے ہارے بیٹھ میں ہارے بیٹھ میں مطلب ہم اس لئے چھوڑی چھوڑیوں کو رہے تھے تاکہ کوئی انسیڈنٹ نہ ہو بڑا تارگیٹ دکھے گا تو وہ سکتا فائر وہاں پر کر دے کوٹا تارگیٹ ہے ایک ایک بڑی ہے تو وہ فارس بھی نکڑے گا ہم لوگ جو باپس آ رہے تھے تو لگ باپس پہ پہنچنے سے پہلے ساڑھے دس گیارہ بچ چکے تھے اور ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ ہی بھی فائر ہو رہا تھا جس سے ہم لوگ میک آؤٹ کر سکتے تھے کہ وہاں پہ آوازیں ہو رہی تھے پتے گر رہے تھے ٹوٹ کے ہم لوگ میک آؤٹ کر سکتے تھے کہ یہ لوگ اس کے اوپر جنرل ایریا میں ہمارے پر فائر کر رہے ہیں بہت وہاں کا جو فالیز اتنا دنس تھا کور اتنا زیادہ تھا تو they could not bring down effective and accurate fire جیسے کی ہر ٹیم میں 20 سے 30 لوگ تھے تو ہر ٹیم میں офیر اور جیسیول around one تھرڈ ہماری جو سٹرنٹھ اس میں اوپر سے سو جیسیول تھے یا ایڈلی ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی 29 کو جب ہم لوگ واقفی سپنے لوکیشن میں آیا تب ہمیں ہمارے باقی جو ساتھی تھے جو آپریشن میں آپریشن کا حصہ نہیں تھے جو ہمارا وہاں پہ بیگتے لے تو انہوں نے ہمیں کافی ساری بادائیاں دی بولا کہ بہت ہی اچھا آپریشن کیا اور جو ہمارے کمانڈرز تھے ساتھ چھ اچھا آپریشن میں ملنے کے لیے آئی اب تیرے انہوں نے بتایا کافی اچھا انہوں نے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایٹس ای گریڈ پیرے مومنٹ سو دس وز ریلی گریڈیو نو لگ بگ دو وجے کے کلی ہم جو انڈین پوستی وہاں پہ آ چکے تھے انہوں نے نورملی انہوں کو بھی تنا پتا نہیں تھا کیونکہ وہ بھی نیٹورک سے کٹوف تھے تو انہوں کو بھی بتا تھا انہوں نے مالی کھانا بغیرہ رکھا ہم نے کھانا کھایا تو وہاں سے لگ بگ ساڑھے پانچ گئر قریب ہم لوگ شام کو 29 کو وہاں سے مارچ کر گئے تو برگیڈ ایڈ گوارٹر میں ہماری کو دوارہ سے روکا گیا تو اس سمیں ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ چل تھکے ہیں فورا اپنی لوکیشن میں جائیں گے آرام سے رلیکس کریں گے پر اسے میں ہمیں برگیڈ میں روکا گیا تو سب ہی کچھ ہوں میں الگ سے طریقے سے دیکھ رہے ہیں ویسے تو اگر ہم کہیں جاتے تو ویسے بیرہ کو سبھی الگ سے دیکھتے ہیں پر کیا تھا اس دن کچھ زیادہ ہی الگ سے دیکھ رہے ہیں سب ہی دیکھ رہے ہیں گوڑ سر آچھا کام کر گیا ہے ویری گوڑ سر بہت اگڑا آپریشن کیا تو ہم نے سوچا ہمیں اپنے اپریشن کے بارے میں اتنا پتہ نہیں جیتنا یہ بولنا ہے کہ اپنے بہت اگڑا آپریشن کیا اپنے برگیڈی صاحب ہر سے ملنے آئے انہوں نے سب ہی کو بتائی دی کہ بہت اچھا آپریشن کیا سیکسس رہا اور تو ہمیں پھر بھی اتنا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے کتنا بڑے کس لیول پہ ہوا ہے جب ہم لوگ اپنے جو ہیڈکورٹرز تھے وہاں سے ہمیں جو بھی بٹالینز مل رہی تھی جو بھی این روٹ ہمیں جتنے بھی بٹالینز ملی تو وہ سب ہمیں کافی مبارک بات دے رہے تھے وہ اپنے اپنے لوکیشن پہ بکھا کے بول دیتے کہ آج ابھی آپ کو آگے نہیں جانا ابھی آپ کو ہمارے پاس ہی رکنا ہے رات میں یہاں پہ آپ لوگ سیلوریٹ کرو کہ تب ہی جاؤ گے تو ہر جگہ اچھے سے سواگت کیا جا رہا تھا اس کے بعد ہمیں بتایا کہ تم لوگ اس ٹائم ٹی وی پہ کافی تمہاری چرچہ ہو رہی ہے کہ سرجیکل سٹائک ہوا ہے اچھلی ہم نے تو اس آپریشن کا بھی نام سوچا ہی تھا جو کہ آپ جو میڈیا ہے یا دیشواسی ہے انہوں نے جو آلیڈی ہمیں نام دے چکے تھے کہ ایک سرجیکل سٹائک ہو چکا ہے تو وہاں سے اس کے بعد ہم لوگ اپنے لوکیشن میں آئے تو وہاں سے جیو سی صاحب بھی آلیڈی ماراویٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی ہمیں مبارک بات دی تو لگ بگ کیارہ وجہ کے قریب ہم نے بریک آف کیا رات کو ہمیں اتنا نہیں پتا تھا تو صوبہ اٹھ کے جب ہم لوگ بے فاس وغیرہ کیا تو نیوز ٹی وی کے آگے بیٹھے تب ہمیں پتا چلا کہ یہ مطلب ہے کہ کافی بڑے لیول پہ ہو چکا تھا یہ تیس کے صوبہ کی بات ہے تب ہمیں اس چیز کا پتا چلا کہ ہم نے جو اور لیڈی چوبیس گھنڈے پہلے ہو چکا ہے اس کے بارے ہم چوبیس گھنڈے بعد دیکھ رہے تھے ونس وی ور ٹوڈ کہ یہ ٹی وی پہ بھی آرہا ہے تو ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا کہ یہ چیز وہاں پہ لائے باتایا جا رہا ہے اور وہ ساری چیزیں ساری گیٹیس افکورس اس میں تھوڑی بہت اینوملیز تھی لائک کہ یہ اپ اس جگہ پہ اس لکیشن پہ بہت وی ور او سرپرائزد کی یہ اتنا جلدی نے کیسے پتا چل گیا جب پاس اپنے ایریا ملکیشن پہ پہنچ گیا اس کے بعد ہم نے ٹی وی لگایا باکہ ہماری ہوا ٹی بھی اچھی بھی ہم نے ٹی وی میں دیکھ رہے تھے جب وہ نے ٹی وی میں بتایا ہمیں کہ یہاں سے ہوا ہے تو ہمیں جگہی نہیں ہو رہا کہ ایسا ہے یہ ایک افتیشن ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ افتیشن ہوا ہے بہت انڈیا آمی کندکٹسس سرجلسٹریکس لاشت نائیت ایت ایت آئیت سنگ نوچ پیٹس سی لیوڑیشن دن ہمارا ایک طرح سے بولے تو دن کو سپیشلی تھا کیونکہ آل ایڈیم نیوز میں دیکھ چکے تھے ہم نے ایک بہت بڑا کام کر کے دیش کو دیا ہے تو ایک طرح سے ہم اپنے گوڑ کا بھی تھینکیو کر رہے تھے کہ ہم سب ہی سیف آگے تو اس کے بعد ہم لوگ اپنی ڈی وریفی میں گئے وہیں سے ہماری پارٹی شروع ہو چکی تھی تو اس کے بعد ہمارا بڑا کانا بغیرہ ہوا کافی جگہ سے بعد میں بھی ہمیں کنگریجولیشن بولا جا رہا تھا کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے سن کے بھی ہمیں بھی اچھا لگ رہا تھا کہ ہم نے دیش کے لیے اپنے جوانوں کے لیے ان کی شہدت کے لیے ہم نے یہ کام کی اسی دن پر ہم نے وہاں پر بڑا کھنا بھی اور نائٹ کیا پھر وہاں پر جتنے بھی آن سپاس کسی بڈالیں تھے ان سب کے آفسرز اور ان سب کے اپورٹن پرسن سب لوگ آکے ہم نے دیکھ چکے تھے ہم نے دیکھ چکے تھے ہم نے بہت بڑا کام کر کے دیش کو دیا ہے تو ایک طرح سے ہم اپنے گاؤڈ کرنے تھے کہ ہم نے دیکھ چکے تھے سب سے ہی سیف آگے اور ہم بتا نہیں سکے پر ہم نے جو ہمارے اڑی میں بندے شہید ہوئے تھے ان کے گھر والوں کو ہم سوچے تھے کہ کہیں ایک میسے دے سکے کہ ہم نے جو آپ کے بیٹا شہید ہوا ہے کس کا بھائی شہید ہوا ہے تو ہم ان کو میسے دیان چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے جو بندے تھے جو ان کی شہادت اس کا بدلہ ہم نے لے لیا ہے ہم نے دو دن تک اپنے موبائلز کسی کو ہم نے نہیں دیا تاکہ تھوڑا سا یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے یہ میکٹر یہ کافی زیادہ میڈیا میں چچے کی چیز تھی اور میں نے چاہتا تھا کہ کسی کی فیملی یا کسی کو تھوڑا دسوڑا دسوڑنس ہو کسی بھی سائٹ سے اور ان کا موبائل ٹریک کیا جائے یا ٹیپ کیا جائے اور کسی کے لیے بعد میں کوئی پراؤن ہو کسی لئے ہم نے موبائلز میں لگوک دو دن بعد دیا کچھ ایک اوفیشل نمبر تھی جن سے پھر ہم نے اسے کی فیملی سے بات بغیرہ کروایا تھا اور ان کے لئے بھی کمیٹی ایٹ کو جب ہم لوگ دو پیر کو دو بجے کے قریب ہم لوگ ڈاؤرگیٹ سے دو تین سو میٹر کی دوری پہ تھے تو وہاں سے ہمیں گاؤں دکھ رہا تھا ہن کا تو اس گاؤں میں نورمال ایکٹیویٹی دن بھی لوگ خیدوں میں کام کر رہے تھے سکول تھا سکول میں بچے پڑھے تھے جیسے بسکلی جو سرکاری سکول ہوتے ہیں جیسے اس میں پڑھائی جلتی ہے اسی طرح ٹیچر بیٹھا تھا لائن لگی تھی بچے پڑھ رہے تھے اور اس گاؤں میں بالکل نورمال تھا کچھ ایسا ایکٹیویٹی کچھ خاتنی تھا جو ہمارے اپریشن میں ہمیں پرولم کر سکتا تھا اور ایسے ہم ان کی طرح فیار تو کر سکتے تھے پر ہم نے اس ڈوریشن میں ان کی طرح فیار نہیں کیا کیونکہ یہ کام جو ایک طرح سے بہا جاگے بجھدیلی کا ہے کہ چھپ کے فائر کرنا اور سیویلین کے پر فائر کرنا یہ ملٹین کرتا ہے ہم لوگ ایک سپیشل فورس سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا کام ہے جو ہمارے کام میں ہمارے دیشواسیوں کے لئے جو ہمیں جو تنگ کرے گا ہمارے اوپر اٹائک کرے گا کہ ہم صرف اسی کو موت اور جواب دینا چاہتے تھے موسیقی